آگے بڑھیں گے یہ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سرکاری اسپطالوں کی اوپیڈی گیاروے روز بھی بند ہے ڈاکٹرز آؤٹڈور مظاہروں اور نارے بازی میں مصروف ہیں جبکہ اسپطالوں میں مریضوں کا چیک اپ کرنے والا کوئی نہیں ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بتائی کا آج گیاروہ روز ہو گیا اور اوپیڈیز بند ہے مریضوں کا کیا کہنا ہے مریض تو بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے لیے روزانہ کا یہاں پر آنا اور پھر اس کے بعد یہاں پر بغیر چیک اپ کے چلے جانا پریشانی سے بھرا ہوا ہے بہت زیادہ یہاں پر لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں خاص طور پر مریض لیکن ڈاکٹرز کی طرف سے یہاں پر ینگ ڈاکٹرز سپیشلی ان کی طرف سے یہی موقف اکتیار کیا جا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کی جو گرفتاری ہے جو ڈاکٹرز کی جو ساہی وال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو جو ہتھکڑیاں لگائی ہیں اس کے اوپر سیکرٹری سہت جو ہیں وہ بھی معافی مانگے فی الحال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ سہت کی طرف سے ابھی تک ینگ جو نرسیز ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات کا سلسلہ شروع کر لیا گیا ہے لیکن ینگ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ابھی تک مذاکرات نہیں ہوئے ہیں خواجہ سلمان رفیق جو وزیر سہت بھی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی اور ان کی طرف سے یہی موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ اتجاج کر رہے ہیں اور روزانہ نعرے بازی میں مصروف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے وہ ڈاکٹرز جو کہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں صرف انہی کے ساتھ ہم لوگ مذاکرات کریں گے سو اس کا نتیجہ یہ نکر رہا ہے کہ مریض بے حد پریشان بھی ہیں اور خوار بھی ہو چکے ہیں روزانہ کی بنیاد پر دور دراز علاقوں سے یہاں پر پہنچتے ہیں اور انہیں یہاں پر چیک اپ کی سہولت جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی ہے ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کی جائے تو انتظامیہ کی طرف سے ایک ہی موقف اکتیار کیا جاتا ہے کہ سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھلا لیے گئے ہیں سو وہ یہاں پر آ کر تو مریضوں کو چیک اپ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم لوگ جب اوپیڈی کے اندر جائیں تو اوپیڈی کے اندر پرچی کاؤنٹر کھلا ہوا ہے جہاں پر مریضوں کی لمبی کتارے ضرور ہمیں دکھائی دیتی ہیں لیکن کسی کمرے میں چلے جائیں تو کمرہ جو ہے وہ خالی ہے بہت کم ایسے کمرے ہیں بہت کم ایسے جگہ ہیں جہاں پر ہمیں سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور وہ چیک اپ کر رہے ہیں اور ان کی آمد جو ہے وہ بھی کافی لیٹ ہوتی ہے وہ صبح آٹھ بجے کے قریب اوپیڈی کے کھلنے کا ٹائم ہے لیکن ان کی طرف سے ان کی جو آمد ہے وہ گیارہ مجھے کے بعد ہی یہاں پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مریض ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپس کی لڑائی میں اٹلیسٹ ان کی پریشانی کو دور کیا جائے تاکہ وہ آ کر تو اپنے جو مریض ہیں ان کا چیک اپ کروا سکیں لاہور میں سرکاری اسپیڈیس گیاروے روز بھی بند ہیں ہما برٹ ہمیں اپ ڈیٹ کریں دی آپ کا شکریہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودہ میں اوپیڈی کی بندش دسوے روز میں داخل ہو گئی مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اسی پر بات کریں گے میں انمائندے رزوان احمد ساگر ہمارے ساتھ موجود ہے جی رزوان آگاہ کیجئے گا میں اس وقت موجود ہوں فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودہ میں جہاں پر دس روز سے اوپیڈی بند ہے اور سرگودہ ڈوین بھر سے آنے والے مریض جو ہیں وہ یہاں لوائکین کے ساتھ رول رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنگ ڈاکٹرز کے صدر اسامہ صاحب ڈاکٹر اسامہ سے معلوم کرتے ہیں دیکھیں ہم تو اگر ہم سے دلی بات پوچھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اوپیڈی سٹرائک ختم ہو اور ہم ابھی اوپیڈی میں بیٹھ کے پیشنٹس کو دیکھیں لیکن جو معاملہ خراب ہو رہا ہے میں بتاؤں یہ حکومت کی ہڈ درمی کی وجہ سے ہو رہا ہے دس دن گزرنے کے باوجود آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی ہسپیٹل پنجاب بھر کے بند ہیں کل کا ڈسپینس ریجسٹر آپ اٹھالیں کہیں اوپیڈی نہیں ہو رہی ہے اس کے باوجود اپنے ہڈ درمی پہ اپنی اناپ پہ اپنے زید پیڑے میں ہوئے ہیں ہمارا مطالبہ تو یہی ہے نا کہ جنہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ ذاتی کی ہے اور ڈاکٹر کو جو ہتھکڑیاں لگائی ہے اس پر معافی مانگیں تو اس پر معافی مانگیں سیکٹری ہیلتھ کو فارغ کریں اور تاکہ ہم ان سے جھو آگے ڈائی لاغ کریں تو جب تک حکومت ڈائی لاغ پہ نہیں آئے گی میں تو آپ کے توسطے بھی گزارش کروں گا کہ ڈائی لاغ پہ نہیں آئے گی اور ان معاملات کو بخوبی حل کریں جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک مذاکرات کی ٹپل پر حکومت نہیں آئے گی ہم کسی صورت بھی ہرتال ختم نہیں کریں گے